موسیقی 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 یہ دیکھیں ساری چیزیں سرنچ زمین پر کھول کر پھیکی ہوئی ہیں کسی کو چپ جائے لگ جائے کچھ پتہ نہیں ہے او مائی گاڈ یہاں تو جائیے گا بھی مت جو حال ہے یہاں پر ہمیوپیتی ڈاکٹر جو ہے وہ ڈرپل لگائی نہیں سکتا تو کس طرح سے یہاں پر جو ہے وہ انجیکٹیبل پروسس یہاں پر کیا جا رہا ہے آپ ڈاکٹر ہیں؟ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ ہمیوپیتی ڈاکٹر ہیں ہمیوپیتی ڈاکٹر ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ہے کہ انجیکٹیبل پروسس جو ہے وہ ہمیوپیتی ڈاکٹر نہیں کر سکتے؟ نہیں ہم نے کولیفائی ڈسپنسر بھی ہے تو کسی کی لکھی ہوئی انجیکشن میں لگائی ہے انجیکٹیبل پروسس ہی علاو نہیں ہے ہمیوپیتی میں تو کولیفائی ڈاکٹر ہیں ہم بھی سر سب سے پر جائے دیکھیں کہ یہ پاس دگری کونسی ہے ہمیوپیتی کی یہ ڈگری لگی بھی ہے ہمیوپیتی ہے یعنی کہ یہ بیاند اس کو کام کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ پیٹ ڈڈر ہے اس طرح کہ یہ کر رہا ہے کہ میں ہمیوپیتی ہوں مگر آپ نے دکھا کہ ڈپ لگی ہوئی ہے انجیکشن ڈیوز کر رہے ہیں تو یہ بیاند اس کو دیوز کر رہا ہے اس کو علاو نہیں ہے اچھا جی یہ اس وقت ہم لیڈیز وارڈ میں جو ہے وہ آگئے ہیں اور لیڈیز یہاں پر کچھ بیٹھی ہوئے ہیں اور ان سے پوچھتی ہوں میں کہ یہ کیا کرنے آئیے ہیں اسلام علیکم والاکم سلام اچھا آپ انجیکشن لگوانے آئے ہیں کس چیز کا انجیکشن لگوانے آئے ہیں بخار ہے بخار ہے انجیکشن لگوانے آئے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ پیٹ میں درد ہے کیا کرنے آئے ہیں آپ یہاں پر پیٹ میں درد ہے دوا لینے آئے ہیں دوا لینے آئے ہیں تو دوکٹر اگر انجیکشن دے گا ڈرپ دے گے تو لگائیں گے آپ لگائیں گے دیں گے تو لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کو جو ہے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ یہاں پر جو لوکٹر بیٹھا ہے وہ ایک جو ہے وہ ڈی ایچ ایم ایس کرنے والا بندہ یہاں پر بیٹھا ہے جو کہ کسی کو بھی انجیکشن نہیں لگا سکتا لوگوں کو بخار کے لیے ڈرپے لگا رہے ہیں انجیکشن لگایا جا رہے ہیں بقاعدہ طور پر اور کوئی یہاں پر پوچھنے والا ہی جو ہے وہ نہیں ہے سر یہ بتائے گا یہ اس طرح کے پروسس اتنے کھلے آم جو یہاں پر ہو رہے ہیں اور یہاں کے عوام جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کس طرح ہو رہی ہیں نہیں یہ پتہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ لوگ خود چھپا دیتے نا جیسے ابھی میں آپ کو دکھاؤں ان کو ہم نے سائن بورڈ کا ہوا ہے جو ہومیوپیتھک ہے وہ اپنے باہر سے فیسلیٹی پر سائن بورڈ لگائے گا یہاں پر صرف ہومیوپیتھک کا ہی علاج ہوتا ہے یہاں پر کوئی انجکٹیبل یا جو ہے ایلوپیتھی ہم نہیں کرتے تو وہ آپ کو دکھاؤں گا اس روم میں اس کے بورڈ بھی پڑے میں جی پریز آپ یہ دکھائیں یہ لوگ خود چھپا ہوا ہے کہ یہاں پر صرف ہومیوپیتھک علاج کیا جاتا ہے یہ ان کو دسپلے کرنا ہے بھائے جو بھائے جو انٹرنس ہوئی ہماری وہاں پر دسپلے کرنا ہے اور انہوں نے کہیں پر بھی یہاں پر لکھا ہی نہیں کہیں پر لوگوں کو برگا نہیں ہے کہ یہ ہومیوپیتھک علاج ہے کچھ نہیں بتایا گیا جی آپ کیا کہہ رہے اب یہ ہواں گر گیا یہ بورڈ لگا ہوا تھا آپ لوگوں کو جو انچیکشن لگا رہے ہوتے کس کہ آپ کو اجازت دیئے انچیکشن لگاتے نہیں ہے مہمیوپیتھک کام کرتے ہیں ہم جو پوٹنسی دیتے ہیں ہم اس کو انچوکٹی کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دیر اس نو آلاو انجیکٹیبل پروسس جو ہے وہ ڈیچ ایم اس میں کوئی آلاو نہیں ہے ان لوگ وہاں پر خواتین وہاں پر بیٹھے ہیں ان دی پیپل آر سیٹ کہ یہ لوگ پیٹ کے درد کے لیے اور بخار کے لیے یہاں پر آ کر جو ہے وہ بقاعدہ انجیکشن رپی لے رہے ہوتے ہیں سندھ ہلک کے ایکٹ کے تاتھ یہ پرنٹ اٹھا رہے اور یہ پیک ہے بیاند اس کو کام کر رہا ہم اس کو سیل کریں گے اب ان سے کیا باز کریں یہ پرنٹ اٹھا رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو پریسکریپٹ کے لیے تو پریسکریپٹشن سے لینا پریسکریپٹشن کہا ہے میں نے سیمایا ہو نہیں کہ اٹھا ایموشن ہوئی اچھا مطلب ویڈاوٹ اینی پریسکریپٹشن آپ کے پاس کوئی بھی انجیکشن لاتا ہے اور آپ اس کو انجیکشن لگا دیں تو کسی کی لکھی ہوئی انجیکشن میں لگایئے اچھا یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ والا روم ہے جس کو انہوں نے لاک کیا ہے ابھی ابھی جس کے اندر تمام تر ان کا ایکویمنٹس وغیرہ جو ہے وہ ہور سکتا ہے سر یہ لک ہے تو کیا ہم اس کو کھول سکتے ہیں اب وہ جابی کا تھا ہے نبی انہوں نے سنٹر دیا ساں وہ تھا لکون انسا یہاں پہ جو ہے وہ سرجری وغیرہ پروسس جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ کیا جاتا ہے جو کہ دروازہ انہوں نے ہمیں دیکھنے کے بعد بند کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ کھلے میں دوائیاں انجیکشن اور سرنچ ٹائپ پتہ نہیں کیا کہ یہاں پہ اس کا امام چیزیں جو ہے وہ کھلے میں پڑی ہوں یہ اس کو ایزا ڈسپنسری بھی ہوسکا رہا ہے اس لئے اس دروازہ کی چابی کہا رہا تو میرے پاس نہیں ہے اور یہاں پہ تو یہ سرجری بھی پروسس کر رہے ہوں گے یہاں پوری سرجری کا آپ دیکھتے ہیں کوئی انوار میں ٹھائیا نہیں ہے برحال یہ ڈسپنسری بھی ہوسکتے ہیں پر وہ سرجیکل پروسس جو ہوتا نہیں ہے یہ تو سب سے بڑا اویڈنس یہ ہے نا یہ دیکھ ایک دو تین انجیکشن آپ کے پانواز سامنے والز کھلے پڑے ہیں ٹھیک ہے نا اس کا مطلب ہے جو آپ جس لیڈی سے آپ نے پوچھا تھا وہ سکتا ہے وہ آپ نیکس ان کا ٹرن ہو کیونکہ ان کو لگایا تھا پھر نیکس ٹرن ان کا ہے ان کو انجیکٹ کریں گے یہ ہے جی وہ جگہ اتنی دیر سے جو ہم دھوند رہے تھے کہ آخر کہاں پھر چیزیں جو ہے وہ ڈم کی جاتی ہیں کہاں پر آخر جو ہے وہ چھپائی جاری ہے کہ انجیکشن لگا لگا کر جو یہ چھپا رہے ہیں یہ ہے جی تمام تر چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ یہاں پہ دوائیاں پڑی ہوئی ہیں سرنچ پڑی ہوئی ہیں انجیکشن پڑے ہوئے ہیں اس طرح یہاں پر جو ہے وہ کام کی ہے اور یہ پورا یہاں پہ جہاں جہاں ہدے نگاہ جا رہی ہے وہاں وہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ صرف اور صرف یہاں پہ ٹو ٹی وی سرنچ جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہی ہے اور جی ہے یہ ایک ہومیوپیتک کلیرک سب کچھ سسٹم جلا رہے ہیں یہاں پہ ڈم کر رہے ہیں پیچھے اس لیے کر رہے ہیں یہ تاکہ اگر کوئی بھی اس طرح سے ہیلتھ کمیشن والے آتے ہیں کل کو اور کوئی بھی اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں تو یہ جی کریں گے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو پتہ نہ چل سکیں اس لیے اور یہ جھوٹ بول دیتے ہیں اس طرح کے یہ ہم آپ کو بتائیں کہ کلینک کو میرپور خاص میں مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور ان کی طرف سے جو ہے وہ بار بار فون پہ فون آ رہے ہیں فون پہ فون آ رہے ہیں اور جی واللہ عالم فون پہ فون آنے کے بعد جی یہ پتہ نہیں کیا ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بتانے کی ان سے بات کریں اور کلینک کو سیل نہ کریں ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر آپ کوئی پروسس کرنے جائیں کام کرنے جائیں تو ان کی فون پہ آ جاتے ہیں کہ یہ لیجی اوپر سے بات کیجئے لیکن ہم یہاں پر کوئی فون آٹینڈ نہیں کریں اور آج کے دن یہاں پہ میرپور خاص میں جو بھی کلینک اس طرح کے کام کر رہے ہیں ہم ان کو مکمل طور پر سیل کر رہے ہیں دوستو آمید آباد کی سیل ہسپیٹل ایک ایسا ہسپیٹل بن چکا ہے جہاں پر ابھی سند واجہ تیس میں چاہی کڈنیک کی علاج کے لیے ہو یا پھر ہارٹ، لیبر، اورثوپیڈک، نیورولوجی، گائنکولوجی ہر پرکار کے ٹریٹمنٹ یہاں پر اچھے ڈھنگ سے کیے جانے لگے دوستو آمید آباد کی سیل ہسپیٹل نہ صرف اچھی علاج کے لیے بلکی ورلڈ کلاس ٹریٹمنٹ کے ساتھ گریبوں کے لیے ہر طرح کی سبیدہ یہاں پر مہیے کرائی جا رہی ہے دوستو یہ ہسپیٹل بھارت کے سب سے زیادہ سات ہزار پلاس بیڈ رکھنے والا اسپتل بن چکا ہے یہاں پر الگ الگ علاج کے لیے بڑے بڑے ڈپرٹمنٹ بنائے گئے ہیں اور ایسا نہیں کہ صرف بنا کے چھوڑ دیا گیا بلکی ہر ایک ڈپرٹمنٹ کو ساب سترہ رکھ کے صحیح سے مینٹیننس بھی کیا جا رہا ہے دوستو یہاں پر آیا ہوا کوئی بھی پیشنٹس مایوسی سے گھوم کے نہیں جاتے ہیں کیونکہ جن کے پاس بلکل بھی پیسہ نہیں ہے علاج کروانے کے لیے اور وہ بھی دوسرے راجے سے آیا ہوا ہے ان کو بھی کندرے سرکار یہ راجے سرکاروں کے جتنے پرکار کے سکیمز موجود ہیں ان کو کسی نہ کسی پریوجنا میں سامل کر کے ان لوگوں کا پریشانی دور کیا جاتا ہے چلی دوستو آب ہی بات کرتے ہیں پارٹیکولارلی ٹریٹمنٹ کے بارے میں لیوار اور کیڈنی دوستو یہاں پر لیوار اور کیڈنی کے لیے چھے سو بستر والا سندر سا ایک ڈپرٹمنٹ بنا گیا ہے یہاں پر آمید آباد سیویل ہسپیٹال میں لیوار اور کیڈنی سے سممندھت سمست بیماریوں کا بلکل فری میں علاج کی جاتی ہے اس ڈپرٹمنٹ کا نام آئی کے ڈی آر سی اس ڈپرٹمنٹ کا اپنمنٹ لینے کے لیے آپ کے سکرین پر دیا گیا اس نمبر پر کال کر کے یا پھر آمید آباد سیویل ہسپیٹال کے آئی کے ڈی آر سی مین بیلڈنگ میں جا کے بھی اپنمنٹ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی اور سٹیٹ سے آتے ہیں یہاں پر لیوار یا کیڈنی کا علاج کروانے تو پھر آپ پہلے اس نمبر پر کال کر کے ڈاکٹر کا اپنمنٹ لے لیجئے گا بینا اپنمنٹ لے ابھی آ سکتے ہیں لیکن اپنمنٹ لینے سے آپ کو آسان ہوگا دوستو آمید آباد سیویل ہسپیٹال میں اگر علاج کروانے آتے ہیں تو آپ نے ست کم سے کم ایک بیقتی کو جرور لائیے گا اور آپ کے جو بھی آئی ڈی کارڈ ہے جیسے کی پین کارڈ آدھار کارڈ بوٹار آئی ڈی اور آپ کے پاس اگر آئیشمان کارڈ ہے تو اسے بھی لائیے گا اور نہیں ہے تو آئیشمان کارڈ یہاں سے بھی بنوا سکتے ہیں آمید آباد سیویل ہسپیٹال میں ان سب کے لئے علاج سا ایک ڈیپارٹمنٹ بنا ہوا ہے اور ہاں دوستو اگر آپ آمید آباد سیویل ہسپیٹال میں لیوار یا کیڈنی ٹرانسپلینٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے ڈونار کا سمسطہ آئی ڈی کارڈ اور اس کے گھر کے ایک میمبر کو لانا ہوگا ایسی استطیق میں ڈونار اگر خود آپ کے گھر کے سدش سے ہیں تو اس استطیق میں ڈونار کا صرف آئی ڈی کارڈ ہونے سے ہی چلے گا ایسی استطیق میں آپ کو ایک فیملی کارڈ بن بنا ہوگا اس فیملی کارڈ کو آپ اپنے نزدگی میونیسپیلیٹی آفیس یا بیڈیو آفیس میں سے بن با سکتے ہیں اس کے اناتھا کسی ایڈوکیٹ سے تین چار سو روپائے میں ایک ایپیڈیوٹ بن با سکتے ہیں اس سے بھی کام ہو جائے گا ایسے ہی ایپیڈیوٹ کی لیے بھی ایک الارکسا دیپارٹمنٹ بنا ہوا ہے یہاں پر ہڈیو سے سمماندھت سمستر پرکار کا ٹریٹمنٹ بلکل فریمیں کی جاتی ہے اس دیپارٹمنٹ کا اپنیمنٹ لینڈ کے لیے آپ کے سکرین پر دیئے گایا اس نمبر پر کال کر کے یا پھر آمید آباد سیبل ہسپیٹل اوپیڈی بیلڈنگ کا گراؤن فلور روم نمبر 21 سے بھی اپنیمنٹ لے سکتے ہیں ہڈیو کی لیے اوپیڈی سیکشن صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک اور پھر 4 بجے سے رات 8 بجے تک کھلا رہتا ہے سنڈے کو یہ سنٹر بند رہتا ہے نیورولوجی نیورولوجی کی لیے بھی ایک الارکسا دیپارٹمنٹ بنا ہوا ہے یہاں پر نیورولوجی سے سمماندھت سمستر بیماریوں کا بلکل پری میں علاج کی جاتی ہیں نیورولوجی کا اپنیمنٹ کے لیے اس نمبر پر کال کر کے یا پھر آمید آباد سیبل ہسپیٹال کے اوپیڈی بیلڈنگ میں جا کے بھی اپنیمنٹ لے سکتے ہیں نیورولوجی کا اوپیڈی سیکشن منگل بار اور سکر بار صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک اور پھر 2 بجے سے 4 بجے تک کھلا رہتا ہے کارڈیولوجی کارڈیولوجی کے لیے بھی ایک آلکھ سا ڈپرٹمنٹ بنا ہوا ہے یہاں پر بچوں سے لے کر ادھی رومروں تک کے مریضوں کی دل سے سمباندھت سمستو بیماریوں کا بلکل پری میں علاج کی جاتی ہے کارڈیولوجی کا اپنیمنٹ کی لیے اس نمبر پر کال کر کے یا پھر آمید آباد سیبل ہسپیٹال کے اوپیڈی بیلڈنگ میں جا کے بھی اپنیمنٹ لے سکتے ہیں کارڈیولوجی کا اوپیڈی سیکشن روی بار کو چھوڑ کے واقعی چھے دن سوہا نو بجے سے دوپہر ایک بجے تک اور پھر دو بجے سے چار بجے تک کھلا رہتا ہے گائنیکولوجی گائنیکولوجی کے لیے بھی ایک سیپاریٹ ڈپرٹمنٹ بنا ہوا ہے یہاں پر ہار پرکار کے اسطری روگوں کا بلکل پری میں علاج کی جاتی ہے گائنیکولوجی یا اسطری روگوں کے بارے میں اپنیمنٹ کے لیے آپ کے سکرین پر دیا گیا یا اس نمبر پر کال کر کے یا پھر آمید آباد سیبل ہسپیٹل اوپیڈی بیلڈنگ کا گراؤن فلور بینگ نمبر وان میں جا کے بھی اپنیمنٹ لے سکتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کا اوپیڈی سیکشن روی بار کو چھوڑ کے واقعی چھے دن صبح نو بجے سے رات آٹھ بجے تک کھلا رہتا ہے ENT ENT کی لیے بھی ایک الاغسا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے یہاں پر ناک کان گلے سے سمبندھت ہر پرکار کے ٹریٹمنٹ بلکل پری میں کی جاتی ہیں ENT ڈپارٹمنٹ کا اپنیمنٹ کے لیے اس نمبر پر کال کر کے یا پھر آمید آباد سیبل ہسپیٹل اوپیڈی بیلڈنگ کا فرسٹ فلور بینگ نمبر چار میں جا کے بھی اپنیمنٹ لے سکتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کا اوپیڈی سیکشن روی بار کو چھوڑ کے باقی چھے دن صبح نو بجے سے رات آٹھ بجے تک کھلا رہتا ہے گیسٹرولوجی گیسٹرولوجی کے لیے بھی ایک الارک سو ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے گیسٹرولوجی کا اپنیمنٹ کے لیے اس نمبر پر کال کر کے یا پھر آمید آباد سیبل ہسپیٹل اوپیڈی بیلڈنگ کا روم نمبر سیونٹی ون میں جا کے بھی اپنیمنٹ لے سکتے ہیں گیسٹرولوجی کا اپنیمنٹ لینے کا سمائے صبح نو بجے یہ تھی آج کی ویڈیو تھی کتنا اچھا ہسپیٹل ہمیں گورنمنٹ ہسپیٹل ہوا بلکل خریہ آپ یہاں پہ جا کے لازے اور گر میں بیٹھے آپ وہ ہوتے نمبر سے ہی کال کر کے تو آپ اپنے وہ پوائنٹ میں لے سکتے ہیں کہ ہم کس ٹائم آئے تو وہ آپ ایک ایسا ہی پریویٹ ہسپیٹل جو صاحب نہیں ہوتا وہ سیم انہوں نے رکھا اور اتنا زیادہ صاحب سترا یار اتنا بڑا ایسا چمکڑا ہاتا جیسے کوئی بجلی چمکڑا یار بہت ہی اتنا خوبصورت واقعی میں یار بہت ہی زبردست ہسپیٹل اور بہت ہی زیادہ بڑا میں نے اتنا بڑا ہسپیٹل کبھی نہیں اتنا بڑا ہسپیٹل اور اس کو صاحب سترا ہاں مطلب کہ کوئی بھی ہڈیاں کان ناک ڈل گرگا ہر چیز کا بھئی علاج اس ہسپیٹل میں موجود ہے اور آپ جا کے یہ نہیں ہے کہ پیسے دو تو پھر ہی آپ علاج ہوگا آپ کریم میں جا کے علاج کروا اور ایک ہے ہمارے ہسپیٹل میں نے خود اپنے ہسپیٹل میں دیکھا لوگوں کو رلتے ہوئے دیکھا سچ میں لوگ آپ یاد ہے کہ جب ہم انڈیا گئے تھے تو وہاں پہ کیسا ہسپیٹل تھا کتنا اچھا تھا مجھے لگی ہوگی تھی دو آئی تو دل رام آم قسم سے امی نے ایک دن لگائی وہ ٹیوب تو امی کو اتنا جل دیا رام وہ آیا تھا قسم رام سے گئے جا کے اپنا بھائی تو بھائی انہوں نے رام سے علاج دیا وہ اتنا پیار سے علاج کیا تو یہاں پہ ڈاکٹر تھے اوڈوڑ کے پہند دینے بھائی سچ میں اتنا اوڈوڑ کے پڑھتے فرض کرے ہیں کوئی لیڈی پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو پتا کیا کیوں بچے پیدا کری ہو تم میرے پاس کیوں مجھے چیک کروانے آگی ہو تمہارا کام ہے تمہیں گورنمنٹ پیسے دے رہی تو کیا تمہارا خرض بنت ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے بہت اچھے طریقے طریقے سے ایک اس کے ساتھ بولو تا کہ بندہ پہلے آگے سے گھبرا ہوتا جو پریگننٹ لے دی ہوتا پہلے سے اس کو بتا نہیں کتنی تکلیف ہو رہی تو اس طرح سے ڈانٹ نہ کہ کیوں اس طرح سے یہ وہ بندہ اور زیادہ بمار ہو جاتے اور ہمارے ہسپیٹلوں میں پہتا کیا ہوتا ایک بیڈ دو دو تین اور خریدگی یہاں سے جاتے ہوں گے کیونکہ جہاں پہ صفائی نہیں ہے وہ اس پہ بولے ہوتے اتنی کو زیادہ سمیل آرہی ہے کوئی صاحب ہی نہیں گا کیا بول سکتے ہیں لوگوں کو ایسے لوگوں کو حکومت کو چاہیے کہ جا کے نا ان پہ کوئی سیل لگائے ان کا کوئی جاتے ہیں ایسے ہی ہیں نا ان کے پاس کوئی ڈگری ہے نہ وہ اپنے تجربے کے بنا پری کئی لوگوں کی ٹکے ان کو لگانے نہیں آتے کئی لوگوں کی بازو تک ضائع ہوتے میں نے دیکھ ہے تو یار ایسے مجھے تو لگتا کہ عام لوگوں سے کوئی injection نہیں لگوانا چاہیے MBBS ڈاکٹر ہو اچھا ہو اس کے پاس سے جا کر وا اپنا تو اچھا ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی لگتا بتانا آپ پھر ملتے ہے کوئی وڈیو میں